میں کولم کے ایک تباسات پڑھوں گا جس کا تعلق کرونا وائرس کے ساتھ ہے اس ساری سیچویشن کی یہ ایک نئی ڈائیمنشن ایک نئی جہد ہوگی میں پڑھا دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا تاکہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو آسانی رہے آبِ حیات میں محلق ترین زہر ملا کر پینے سے کیا ہوگا آبِ حیات کے بارے میں اعتمت ہے نا کہ موت نہیں آتی اس میں اگر آپ کو سائنائیٹ ٹائپ کے بہت خوفناک زہر ملا دیں تو کیا ہوگا زہر پرویل کرے گا یا آبِ حیات اپنا اثر کھو دے گا اور وہ پرویل کرے گا اچھا یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا خلاصہ بھی ہے یہ کشم کش یہی زندگی ہے ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے عقائد کا رخ مشرق کی طرف ہے عامال کا رخ مغرب کی طرف ہے ہم کہتے ہیں کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سانس چلنے کے باوجود انسان نہ زندوں میں نہ مردوں میں اور شاید جینے مرنے کے درمیان مولک رہنا ہی عذیت کی انتہا اور جہنم کی صدا ہے یہ کتنا بڑا علمیہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا کا ہر مذہب بنیادی اخلاقیات اور قدروں پہ سو فیصد متفق ہے لیکن عملی طور پہ تضادات کا شہکار عقائد اور عمال میں جنگ آب حیات اور زہر میں کشم کش کے بلکل برابر ہے رب العالمین آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ وہی تو عالمین کی پہلی اور آخری پناہ گاہ ہے رات کی کوخ میں صویرہ دھیرے کی گود میں روشنی جنگ کے پہلو میں امن اور مرس کے دامن میں دوا بھی ہوتی ہے بہترین حالات کے ساتھ بہترین کے امکانات بھی لا محدود ہوتے ہیں کرونا وائرس اہد حاضر کا ولن ہے لیکن ولن کے بغیر کبھی کوئی کہانی مکمل نہیں ہوتی اور ولن سے صرف لڑنا ہی نہیں ہوتا ولن سے سیکھنا بھی ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے ہر سنگین پہلو پر سب کی نظر ہے لیکن حکومت سے لے کر عوام تک ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے جو پاکستان میں بھی پھیلتا جا رہا ہے کرونا کی وجہ سے گھروں کے اندر چخ چخ لڑائیاں جھگڑے لوگ فرسٹریشن غصے چرچڑے پن کا شکار ہو رہے ہیں چونکہ وہ انڈور زندگی کے عادی نہیں یہاں میری گزارش یہ ہے کہ تنہائی اور گوشہ نشینی کی تربیت اور عادت زندگی میں بہت ضروری ہے عبادت کا ایک بہت بڑا حدف یہ بھی ہے کہ انسان تنہائی اور گوشہ نشینی کو اس سے تھوڑا ایکسپیرینس کر کے دیکھے آدمی تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ ملتا ہے زندگی میں اس سے مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی یہ پتہ نہیں یا یورپین ڈیفرنٹ کانٹریز میں کہیں ترٹی پسنٹ کہیں ترٹی فائی پسنٹ گھروں میں تشدد یا پاکستان میں اس طرح بہت زیادہ کمپینٹس آ رہی ہیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ اپنی بھی اور گھر والوں کی بھی زندگی تو اس میں تھوڑا سا احتیاط اور تنہائی سے تھوڑی محبت اپنے آپ کے ساتھ رہنا سیکھنا بہت ضروری ہے اچھا یہ جو کرونا ہے یہ بہت ایار مقار انتہائی خبیص چیز ہے لیکن کبھی غور کریں ہم کہ یہ ہمیں تمیز تو نہیں سکھا رہا تہذیب تو نہیں سکھا رہا نظم و ضبط احتیاط اتدال اور آداب زندگی تو نہیں سکھا رہا کہیں یہ ہمیں یہ تو نہیں سکھا رہا کہ ضرورت سے زیادہ لوڑ لوڑ پھرنا اور انجوئے کرنا اور اچھا پاکستان کی آلودگی تیزی سے نیچے چونکہ فیکٹریز بند ٹرانسپورٹیشن کا جو حال ہے سڑکیں بیران ہیں تو اتنی تیزی سے آلودگی کے حوالے سے امپروومنٹ کی خبریں آ رہی ہیں اوزون جو ہے جو ڈیمیج ہو گئی تھی اس میں اس کی آٹومیٹیکلی قدرت کی طرف سے ریپیرنگ شروع ہو گئی ہے تو ارز کرنے کا مطلب یہ ہے اچھا ہمارا دیکھیں ہمیں تو صدیوں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ عبادت میں بھی یہ تدال ہونا چاہیے تو اپنی زندگیوں کی رفتار پہ تھوڑا نظر سانی کرنے کی ضرورت ہیں اور وہ صدیوں پہلے جو ہمیں بتایا گیا تھا صفائی نصف ایمان ہے ہم نے صفائی نصف ایمانے کو کیا سمجھا ہاتھ کی صفائی سمجھا کیا کیا چند جھلکیاں اس بدنصیب معاشر کی جس میں ہمارا آپ زندہ ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں کہ ہم نے نصف ایمان کی دھجیاں گھروں سے گلیوں تک بکھیڑ دیں غلی سترین کیمیکل زدہ گھندے پانی سے سبزیاں سہراب کی کیمیکل سے دودھ بنائے مردہ جانبروں کی انتنیوں سے ایڈبل آئل کشید کیا کمزوروں کی جادادوں پہ قبضے ہوئے میرٹ کو بار بار مارا اور زندہ کیا گیا ملکی وسائل لوٹ لوٹ کر بیرون ملک بیش قیمت جادادیں بنائی گئیں اور ایسا کرنے والوں کو انداتا کہا گیا اور کہا گیا کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں یہ ایک مسلمان کے ذہن میں اس طرح کی بات اور زبان پہ اس طرح کا جملہ کتنا عجیب لگتا ہے اچھا سو آج اگر کرونا انسانی زندگی کا بیلنس آؤٹ کرنے والوں پر قدرت کا بیلنسنگ ایکٹ نافذ کر رہا ہے تو ہمیں اس کے اس پہلو پہ بھی سوچنا چاہئے اور اگری بات یہ ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیے کہ کرونا وائرس میرے نزدیک وائرس کم اور وارڈننگ زیادہ ہے آپ اندادہ لگائیں کس طرح ترقی یافتہ ترین ملکوں اور بھوکے ننگے ملکوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا کیسا یونیورسل آڈر آیا کہ مسجدیں مندر چرچ گردوار سٹوپا سب بند سیاسی سماجی روحانی تجارتی نفسانی اجتماعات پہ پابندی متحد ہونے کی اجازت نہیں حالانکہ مت یہ ہے صدیوں کی ہزاریوں کی ملینیم سے کہ متحد ہونا اچھی بات اور اب صورتحال کیا ہے کہ مسافے اور معانقے تو چھوڑو آپ اپنی اولادوں کو بھی ہاتھ لگانے سے گریس کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہاتھ دکھانے والے ہاتھ دھو رہے ہیں اور انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے چیرے کو نہیں لگانا شاپنگ مال سے لے کے کھوکے تک بند جنرل اسمبلی سے قومی اسمبلی تک بند میچوں سے لے کے جنازوں تک سار زبائر بند تو بھائی اگر اتنا کچھ بند ہے تو کمز کم آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ ہم اپنے ساتھ اس قرآ ارز کے ساتھ اور اپنے رب کے احکامات کے ساتھ کر کہہ رہے ہیں مسروفیت کا اٹیمیٹ یہ ہے ایک زمانے میں بے شمار بار میں لکھا اپنے کولم میں کہ حکمرانوں کچھ اور نہیں تو لوگوں میں بھوک ہی برابر بھانٹ تو وہ تو کیا ہونا تھا بیماری برابر بٹ رہی ہے یہ نہ رو سا کو دیکھ رہی ہے نہ غربہ کو دیکھ رہی ہے نہ حکمرانوں کو دیکھ رہی ہے نہ یہ ریای کو دیکھ رہی ہے نہ یہ شری کو دیکھ رہی ہے نہ یہ رہب کو دیکھ رہی ہے نہ یہ لوگ جو کرنسی نوٹوں کے لیے سب کچھ بیچنے پہ تیار رہتے تھے آج کرنسی نوٹوں کو ہاتھ لگتے جو وہ ڈر رہے ہیں گرم اس تری آخر پہ کچھ لوگوں کے لیے میرا یہ میری گزارش ہے پیغام ہے کہ اب کہو میرا جسم میری مرزی میرا ماسک میری مرزی میرا سینٹائزر میری مرزی میری چھینک میری مرزی میرا نزلہ میری مرزی میری جپھی میری مرزی سو تھوڑا غور کریں رکھ کے دیکھیں کہیں کرونا کے بہانے قدرتی کو پیغام تو نہیں دے رہی میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو اپنی ایک تازہ غزل کے مطلعے پہ ایک شیر لینا ایک نہ دینے دو جب تک ہو تم تب تک ہو یہ ہے زندگی کا اصل خلاصہ تینکیو تینکیو